دوستو بھائیو آج ایک بات آپ کو رجب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ رجب کا مہنہ گزر رہا ہے تو روزانہ کتنا کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہنے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے تو اسلام جب آیا تو اسلام نے جاہلیت کی تمام عبادتوں کو باطل قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے اور ان شاعر جاہلیت کو مٹانے کے لیے آپ نے مکمل طور پر دین کی ہمیں تربیت فرمائی لیکن بات لوگ پھر بھی ان زمانے جاہلیت کی بدعات کو گاہے گاہے موسم کے حساب سے لوگ کرتے رہتے ہیں زمانے جاہلیت میں جاہلی لوگ اس کا نام رجب کیوں رکھا تھا اس لیے کہ رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا کہا نہیں رجب یعنی وہ تعظیم کیا کرتے تھے جیسا کہ لغت میں رجب کا معنی تعظیم کے معنی آتا ہے اور قبائل مدر جو رجب مدر کہا جاتا ہے اس لیے کہ رجب کے مہینے کی سب سے زیادہ احتمام کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے اس میں لڑائی کرنا جھگڑے کرنا کوئی بھی برا کام کرنا معاصیت کرنا اس کو وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے یہاں تک کہ وہ رجب کے مہینے میں جب کسی دوسرے قبیلوں پر بدعا کرنا ہے دعائیں کرنا ہے دعائی قبولیت کا ان کا عقیدہ ہوتا تھا اور اس رجب کے مہینے میں بڑی دعائیں کرتے تھے کون رجب مدر مدر کے خبیلے کے لوگ اور زمان جاہلیت کے لوگ اس مہینے کے اندر وہ جانور دبا کرتے تھے جیسے گیارمی کے لوگ گیارمی کے مہینے میں ربی الاول کا مہینہ ختم ہوا تو ربی اثانی کے اندر گیارمی مناتے ہیں اور عبدالقادر جلانی کے نام سے قربانیاں کرتے ہیں ویسے ہی رجب کے مہینے میں وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر یہ آئے کہ اس زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے ان کے نام پر وہ رجبیہ دبا کرتے تھے یعنی زمان جاہلیت میں اس کا نام تھا عطیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرعہ ولا عطیرہ تھا فرعہ اور عطیرہ یہ دو قسم کے ان کے اندر فاتحہ سمجھ لیجئے گیارمی سمجھ لیجئے اسی قسم کا وہ اس طرح کے عبادتیں کر دے تھے تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ غلط چیز ہے اور جو اچھی نیت کے لوگ ہیں اچھی نیت سے اس طرح سے لوگ رکھتے ہیں دل میں رجب کے مہینہ جب آتا ہے تو حرمت والا مہینہ ہے تعظیم والا مہینہ ہے اور شابان رمضان بالکل قریب ہے تو یہ گمراہ لوگ انہیں مختلف چیزوں سے گمراہ کرتے ہیں اور ضعیف حدیث موضوع حدیث منکڑت چیزیں جھوٹی باطل باتیں رجب کے فضیلت کے بارے میں لوگوں کو بتا کر ان کو گمراہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جھوٹی عبادتیں کرواتے ہیں ان عبادتوں میں سے جو کہ آج کل ہمارے درمیان موجود ہیں جیسے اللہم ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں کوئی فضیلت نہ مہینے کی ہے نہ روزوں کی نہ اس میں کسی خاص کام کرنے کی نہ کسی معین دن روزہ رکھنے کی نہ مخصوص نمازوں کی اور نہ کوئی خاص صحیح سلسلے میں حجت پائی جاتی ہے اور اسی طرح تھے عطیرہ اسلام میں باطل ہے ابھی اس وقت موجود نہیں ہے ابو عبادت کہتے ہیں عطیرہ تو ہی رجبی عطیرہ کسے کہتے ہیں وہ رجب کے مہینے میں جانور دبا کرتے اور جانور دبا کرنے کے بعد میں اپنے بتوں کے نام سے وہ نظرانہ پیش کرتے تھے اور حسن بسید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لَيْسَا فِي الْإِسْلَامِ عَتِرَةٌ اسلام میں کوئی عطیرہ نہیں ہے کوئی رجب کے نام سے عبادت کرنا غلط ہے اور اسی طرح سے دوستو رجب کے مہینے میں جو کہ مختلف قسم کے لوگ برائیاں کرتے ہیں عبادتوں کے نام سے گمرائیوں کے قرام سے تو اچھے لوگ بھی جو اچھی نیت سے یہ سمجھنے کہ شاید یہ بھی دین کے اندر ہو سکتا ہے تو ان کی بات مانتے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں جو اس میں سے بہت یہ غلط بات ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گمرہ کرنے والے مولوی لوگ جو مولوی نمہ ہیں جن کے چہرے اور داڑیاں اور ان کے پگڑیاں جو ہمیں یہ اعتقاد پیدا کرتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن بہت سارے غلط کام کرواتے ہیں تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے اور نہ اس کے روزوں کے بارے میں اور نہ اس کے روزوں کو مخصوص طریقے سے ادا کرنے کا کوئی معین دن ہو یا مخصوص رات میں عبادت کرنے کا کوئی ثبوت ہو کوئی بھی اس طرح سے ثبوت نہیں ہے کوئی بھی صحیح حدیث سے اسی طرح سے جو رجب کے بارے میں جو بدعات ہیں ان بدعات میں سے ایک اہم بدعات میں آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روزہ تو روزہ رکھنے کے لئے لوگ ستائیس کا روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ گھر میں عورتیں کرتے ہیں بھئی رجب کا مہینہ ہے اس لئے روزے رکھنا ہے تو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ہر پیر اور جمعیرات کا روزہ ہے ہر مہینے کے تین روزے آیا میں بیس کے کوئی رکھتا ہے تو وہ الگ بات ہے سنت کی اتباع کر رہا ہے تو مسلسل پورے سال کے بارہ مہینے وہ چیز کرنی ہے لیکن رجب کے اندر مخصوص طریقے سے لوگ جیسے گھروں میں عورتیں روزہ رکھتی ہیں نماتیں پڑھتی ہیں بولے رجب کا مہینہ ہے تو یہ ستائیس کیلئے خاص طور پر جیسے دو دن کا روزہ رکھنا اور شبیس ستائیس کا یا ستائیس اٹھائیس کا اور اس کے بعد شبیس میراج کا نام دینا یہ روزہ رکھنے کی جو بات ہے یہ بالکل اسلام میں غلط ہے اور اما سیام و رجب بخصوصی ہی علامہ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا کسی بھی حدیث حدیث سے نہ ضعیف حدیث سے نہ موضوع حدیث سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر روزہ رکھا جائے اور اہل علم کے نزلی کوئی بھی چیز خابل اعتماد نہیں ہے علمہ ابن رجب و حمد اللہ علیہ کہتے ہیں روزوں کے بارے میں رجب کے مہینے کے اندر کوئی بھی فضیلت والی حدیث موجود نہیں ہے نہ مخصوص کسی چیز کا ذکر نبی علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے اور نہ صحابہ اکرام سے میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہو یا صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہو کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ ثبوت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خرشہ بن حر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا تھا تو ان کو ڈاٹتے تھے اور ان کو کہتے تھے تلو کھانا کھاؤ بیٹھو کھانا کھانے کے لیے مجبور کرتے تھے بولے یہ تو زمانے جاہلیت کی رسم ہے جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو ویسے تم بھی روزہ رکھتے ہو تو ان کو پیڑا ہی کرتے تھے تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو زمانے جاہلیت کی چیزوں کو دوبارہ شیطان ہمارے اندر بیدات کو پیدا کرتا ہے آپ کو پتا ہے بیداتوں کو ایجاد کرنا بیداتوں کو کرنا شیطان زیادہ حریص ہوتا ہے تاکہ بیدات پر لوگ عمل کریں اور مختلف انداز سے مختلف اوقات میں جو بیدات کو پسند کرتے ہیں ان کو رائج کرنے کیلئے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کیوں بیدات زیادہ محبوب ہے شیطان کے نظر مقابل کس کے کفر اور شرک کے اور دوسرے کہنام اس کا گناہوں کے گناہوں کے مقابل میں بیدات کو زیادہ پسند کرتا ہے شیطان اس لیے کہ گناہ کرنے والا وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے برائی کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کو ندامت کا حساس ہوتا ہے گناہوں کا حساس ہوتا ہے مگر شیطان جو بیدات کرواتا ہے تو بیدات کرنے والا وہ سمستہ کی بہت نیک کام کر رہا ہے تو وہ عجر و ثواب کیلئے کر رہا ہے غلط کام کو جس کا شریعت میں اجازت نہیں دی ہے نہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کروا کر ان کے عقیدے اور مضبوط کرا دیتا ہے غلط کاموں کے ذریعے تو میرے دوستو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ یہ جتنی بھی چیز رجب کے مہنے میں کی جاتی ہیں ان میں سے کل آپ کو بتایا تھا کہ عمرہ کرنا یہ بھی غلط ہے اور آج آپ کو بتایا تھا کہ روزے کے بارے میں جتنی بھی چیزیں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں بلکل بیدات ہے غلط ہے اور اس سلسلے میں ہر بیدات جو ہے دین کے اندر ایجاد ہے اور ایجاد کرنے والی ہر چیز بیدات ہے بیدات گمراہی ہے اور گمراہی جہانم میں لے جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم محدثات الامور خبردار دین میں نئی چیزیں کو ایجاد کرنے سے ہشیار رہو کمی ایسا نہیں کرنا من عمل عملن لیسا علیہ امرنا فہو ردن ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملن لیسا علیہ امرنا اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا دلیل جس کی ثبوت جس کی دلیل ہمارے دین میں نہیں ہے عمل ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے ردن مردود ہے ایسا انسان کا عمل قبول نہیں ہے عمل کرنے کے باوجود بھی نیکیاں قبول نہ ہو تو بھی کرنے کا فائدہ کیا ہے تو دوستو اللہم ابن رجب ابن حجر اور بہت سارے اللہم ابن تہمیہ بہت سارے علماء نے یہ بات بتائی ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فضل رجب میں کوئی چیز واقع نہیں ہے اسی طرح سے جو چیزیں جتنی بھی احادیث لوگ بیان کرتے ہیں شبہ مراج میں لوگوں کو جمع کر کے تو وہ تمام دو قسم کی ہیں یا تو انتہائی ضائف ہیں جو قابل حجت بھی نہیں ہیں اور دوسرا ہے کہ یا تو موضوع اور منکھڑت ہیں اس لیے ہمیں اشیار ہونا چاہیے اور رجب کے روزوں کے بارے میں اور مخصوص دنوں کے روزے کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث سے نہ کسی اور صحابہ کے عمل سے نہ عیمہ کے عمل سے بس اہلِ بیداد کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو ایک ہنگامہ کرانا اور یہ کہتا ہے بھئی کم از کم اس بہانے سے تو لوگ مسجد میں آئے جاتے ہیں اس بہانے سے کم از کم لوگ عبادت کر لیتے ہیں لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ جو نبی کی سنت سے ہٹ کر لوگ ایسے غلط کام کروا کر اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں اچھی نیت سمجھتے ہیں استحسان سمجھتے ہیں جبکہ یہ سراسر باطل اور غلط ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہر مسلمان کو رشد و ہدایت نصیب فرمائے صراط و مستقل پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور علم کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور سنتوں کی اتباع کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفینت النو نو علیہ السلام کی کشنی کے معنی ہے جو سنت پر عمل کیا تو وہ نجات پا لیا ہلاکت سے اور بج گیا دوستو نبی کے سنتوں کے مطابق آدمی عمل کرے یہ کافی ہے باقی جو لوگ کرتے ہیں یہ سمجھنے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے یہ سراسر گمراہی اور شیطانی عامال ہیں اور بدعات ہیں شیطان نے ایجاد کیا گمراہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے سراعت المستقیم پر چلائے ایدنا سراعت المستقیم سراعت الذین عنمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم علینا الحق حق ورزخنا اتباع وعلینا الباطل باطل ورزخنا استناب وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وصحابی